نمشکار دوستو میرا نام جسپال سنگھ ہے آج میں آپ کو مشین چلانی بتاتا ہوں کیسے چلانی ہے یہ دیکھیں پہلے ہم نے مشین کی بیلٹ ہم نے اتار دی یہاں سے بیلٹ اتر گئی پھر یہ پیروں کو ہم نے یہ ایڑی کے بل سے یہ ایڑی کے بل سے ہم نے ایسے پیچھے پر دبانا ہے ایسے دیکھیں ہمارے پیر سدھے چلنے لگ گئے اگر جدی ہم ان پیروں کو اگر جدی ہم پنجے کے بل سے دبائیں گے تو یہ پھٹے چلنے لگ گئے دیکھیں اگر کچھ نہیں کرنا اگر جدی ایسے رکے ہوئے ہیں ہمارے پیر ہم نے ہاتھ کی مدف سے ایسے کر دینا ہے یہ سدھے چلنے لگ جائیں گے بس پھر رکھ گئے تو پھر ہم نے ہاتھ کے بل سے چلنے لگ جائیں گے یہ دیکھیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ایسے دیکھیں رکھ گئے پھر ہم نے ہلکا سا ہاتھ سے ایسے کیا یہ سدھے چلنے لگ جائیں گے اب میں آپ کو مشین چلانی بتاتا ہوں سدھی کیسے چلے گی یہ دیکھیں ہم نے بیلٹ چڑھا لی یہ یہاں سے ایسے بیلٹ چکے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ڈبی میں ڈھاگا ڈالا ہوا ہے یہ ڈبی بیٹھ گئی ہماری اور یہ ہم نے اگر چی سے اس کی تھوڑی سی نوک کاٹ دی یہ کپڑے پہ سدھی اگر ہم ایسے ہی چلائیں گے تو ہماری سلائی ٹڈڈی ہو سکتی ہے پریکٹس کے لیے ہم نے اسے دو نشان لگا لیے یہ سدھے یہ دیکھئے سدھے نشان لگا لیے اس سے ہماری مشین سدھی چلے گی ہمیں پتہ چل جائے گا پریکٹس ہو جائے گی ہماری یہ دیکھ اس نشان کے اوپر ہم نے ایسے ہاتھ کی مدد سے سدھی چلانی ہے یہ دوسری لینڈ پر بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہماری مشین ایسے بلکل بکھیا دیکھئے سدھا ہے کوئی تڑھا نہیں ہے دوسری لینڈ پر بھی میں چلا کے بتاتا ہوں آپ کو یہ بکھیا بلکل سدھا چل رہا ہے اگر ہم بینہ نشان لگا ہے سلائی چلائیں گے تو ہمارا بکھیا تھوڑا سا ٹیڑا بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے نشان کی مدد سے سلائی سدھی لگائی ہے نمشکار دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے کے بعد